شاروخان کی فلم جوان رکارت ہوتی جارہی ہے پولی ووڈ کے اوپر باکس آفیس میں اب تک سب سے بڑی فلم مانی جارہی ہے اور ابھی اس کا ریونیو آرہا ہے ریک چلیزی نے پیسے لگا کر دو تین گناہ پیسے واپس بٹول دی گئے ہیں شاروخان بطورے ایکٹر بطورے پروڈیوسر بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں اور اب جوان ٹو بنانے کی بھی باتیں ہو رہی ہیں کریکٹر نے اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ جوان ٹو فلم بنے گی اور اس میں ہو سکتا ہے کہ تین کریکٹر ہوں وگرم راتھون ان کا بیٹا آزاد اور پھر ان کا بیٹا اور یہ فلم بنے گی مشن ایمپوسیبل کی طرح انٹرنیشنل لیول کے اوپر اس فلم کو بنایا جائے گا آپ نے اس فلم میں دیکھا ہوگا ہے کہ مستر ڈی ہے کہ جب ایک کالی واپ پر پاہر جا کر ایک مویدہ کارا ہوتا ہے تو مستر ڈی کو کسیجن لگی ہوتی ہے ساتھ اس کے کائکر ہوتا ہے اور وہ ان کے درمیان ایک کنورسیشن ہوتی ہے وہ مستر ڈی اس فلم کے جو جو جوان ٹو فلم بنے گی اس کے مین فلم ہو سکتے ہیں شارو خان نے بھی اس بات کی باتوں ہی باتوں میں گشنہ کی ہے کہ یہ آنے والی جو فلم ہوگی یہ جوان ٹو یہ ایک جوان سے بھی بڑے بجٹ کے اوپر فلم بنائی جائے گی شارو خان کی پاکیر جب پیشنے کافی فلم سے ہم دیکھیں پر اس فلم میں دیکھیں تو وہاں ٹھیک تھاک بزنس کیا ہے لیکن یہ جوان ٹو بہت بلی سے بھی زیادہ بزنس کرنے جا رہی ہے ایسا کہنا ہے اس ٹیپ کے ٹریکٹر کا اور شارو خان کا کہ یہ ابھی تک دیبائی جب انٹرنیشنل نیول پر جائے گی اس کی ڈپڈ ہوں گے اوہ ٹھیک ٹی پیڑھ ہونے پر بیچا جائے گا تو جوان یہ تمام بڑی فلموں سے بڑی فلم بن جائے گی اس کے بجٹ پہلی دفعہ اتنا بڑا ہے اس کا پروفرڈ آئے گا کہ انڈین فرم انڈسٹی میں کسی کو اتنا پروفرڈ نہیں آیا ہوگا اور جوان ٹو جو ہے اس کو تقریباً بنانے میں یہ دوہزار پچیس میں اس کی نئے ریلیز ہو سکتی ہے کیونکہ جوان ابھی تک یہ جوان اس کے بعد اس کی جوان ٹو کے شوٹنگ کو شروع کیا تھا یہ سال دیر سال کا عرصہ لگ سکتا ہے جوان ٹو اس میں اور مزید کے ایکٹر بھی نظر آ سکتے ہیں حالو اچن بھی اس میں نظر آ سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی اس ڈرکٹر شتی کی فلم میں کام پڑا رہے ہیں اور دوسری جو ٹیم میمبر ہے اور دوسری جو بڑے سینر ایکٹر ہے وہ بھی اس فلم میں نظر آ رہے ہیں جوان ٹو کو ایک بڑی فلم بنانے کے لیے پھولی کوشش کی جائے کہ اس میں مزید سینر ایکٹر شامل کیا جائے ویلن کوئی ایسا شامل کیا جائے جیسے KJF3 میں ہیرو تھے اور ان کو مطورے ویلن بنایا جائے ویلن کہ ابھی تلاش جاری ہے کہ کونسا ایسا ویلن بڑا ہائی پر فائل ویلن تلاش کیا جائے کہ اس فلم میں مزید انٹریسٹ بڑھ سکے آپ سے ملاقات ہوگی اچھا لائے ویڈیو میں جائے دیں حالانے کے بعد